جو ان پر روزے فرص تھے تھے ان کی افتاری سورج گروپ ہونے کے بعد تھی اور رات میں سونے سے پہل سیری ہو گئی پھر پوری رال کا روزہ پھر پورے دن کا روزہ اور یہ سلسلہ اسلام کے شروع دور میں چلا ان میں ایک لوہار تھے صحابی رسول تھے وہ سارا دن میں اتھوڑا چلا تھے اتھوڑے کا گاب گرتے لوہے کا گاب گرتے اور تھک ہار کے آتے ہیں تو پھر روزہ افتار کر دیں اور سو جاتے ہیں پیری کے وقت نگل جائے اب بات مار سری نے کھا سکھا لیا ایک یہ کھانے پر پوری رات گزر گئے پھر پورا دن گزر گیا پھر سارا دن میں کھاپ کیا اتھوڑا چلا آئے پھر دوسری دن آئے روزہ افتار کیا تھکے ہارے تھے اس کے پیاسے تھے آنکھ لبی فرز کرتے تین دن اس طرح پر آتا تیسرے دن جو ملکل بے بس ہو رہے تو رات ملک کے کھانا کھانے لئے مالک تو جانتا ہے میرے اس کے حلال کو آگر اپنے اولادوں کے لئے اللہ بے بس ہو چکا میرے مالک تو مجھے معاف کھا اللہ تو مجھے معاف کھا اللہ تو مجھے معاف کھا یہ رات کے آخری حصے میں کھانا کھا رہے ہیں اللہ رب العزت نے جبریلی امیر کو بھیج کر اپنا نظام ہی بدل گئے کہ میرے معلوم اب افطاری تو افطاری کے وقت پر ہو گئی اور اس صحابی کا رونا مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج کے بعد سہری اس وقت ہو گئی آپ نے سبحان اللہ اگر آپ بھی اسی طرح کرتے افطاری تو افطاری کے وقت پر کرتے اور آپ کو سوٹے سے پہلے سہری کر دی پھر آپ نے سبحان اللہ بھی گا اب سبحان اللہ کہا کہا اور میں کرام نے بھی آنکھ لوگوں کی عادت بگاڑ دیا وہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہو سبحان اللہ وہ مولوی نہ کہے تو آپ بھی نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی کیا معلوم سبحان اللہ کاجر کتے ہیں انتواری رماعت والے بتاتے ہیں کہ یہ درخت لنگ جائے گا سو سال گھوڑا دوڑا ہو سائے ختم ہوگا سبحان اللہ سبحان کس کا نام ہے بولا بولا اللہ اللہ کس کا نام ہے اللہ کس کا نام ہے تو اس کا نام لیتے ہوئے کیوں ڈرتے ہوئے سبحان اللہ کہنے سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العزت نے چار انسانوں کو پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائے ان میں دو مسلمان ہیں دو کافر ہیں مسلمانوں میں ایک تو حضرتِ ذلقردین ہے اور ایک حضرتِ سلیمانہ سلیمانہ علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر پڑ رہا ہے اور ان کے اوپر پریندوں نے اپنے پروں کے ساتھ ملا کے سایا کیا اور ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ ہوا بھی ان کے تابعے جنات بھی ان کے تابعے دریاؤں کے پانے بھی ان کے تابعے پورا نظام حضرت سلیمانہ علیہ السلام کے تابعے اور خود فرمائے کرتے تھے کہ ان کا اللہ بغیلہ عطا فرمائے اللہ رب العزت نے مجھے ایسی بادشاہت جاتا ہے وہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے اور نیچے کوئی بکریہ چرانے والا بکریہ چرانے والا بکریہ چرا رہا ہے اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمانہ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے حضرت سلیمانہ علیہ السلام تشریف فرمائے وہ ذرا مشیر سارے بیٹھے ہوئے اور اوپر پریندوں نے برم ملا کے پرسایا گیا ہوئے اس بندے نے کہا سبحانہ کیا کہا اس نے سبحانہ ایک ہوا نوڑا دیا اور ایک کو بکریہ چرانے کیلئے دیکھا حضرت سلیمانہ علیہ السلام پر فرمائے تخت نیچے اٹھا تخت نیچے اس بندے کو پکڑا کیا کہا تو وہ بتا قول صدا ہوگا حضرت میں نے تو کچھ نہیں کیا صد صد بتا کیا کہا اس نے کہا میں نے تو صرف آپ کا تخت ہوا میں بتا ہوا دیکھ کر اللہ کی حد و سلام بیان بھی ہے کہ مالک ایک تخت ہوا میں اڑ رہا ہے اور ایک کو بکریہ چرانے میں نے تو سبحان اللہ کیا حضرت سلیمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوری بادشاہت ہے پوری بادشاہت ہے تیرے سبحان اللہ کا مقام نہ نکل سکتا ہے اس لیے کہ میری پوری بادشاہت کو فنا ہے اور تیرے سبحان اللہ کا مقام تو سبحان اللہ کوئی ماملی چیز ہے آپ بھی کہو گے کہ آپ بتا ہوا بھی جہاز ہوا میں ہوں یا عمرے کے لیے جاؤ حج کے لیے جاؤ اللہ کے گھر کے اتدار کرو تو اس لیے بیسانتہ سبحان اللہ کا حق وہنا سبحان اللہ رمزان اللہ مبارک کے لیے فرما ہے اب علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ آپ بھی بتا ہوا آپ کو بھی یاد آئے جاتے ہیں دوسرا عشرہ مغفرت ہے تیسرا عشرہ آگ سے ازادی ہے یہ بتاؤ یہ فرق کیوں نہیں ہے فرق کیوں نہیں ہے فرق کیوں ہے پہلے عشرے میں رحمت ہے تو کیا پہلے عشرے کی سہری اور افتاری اور طرح ہے دوسرے عشرے کی سہری افتاری اور طرح ہے تیسرے عشرے کی سہری افتاری اور طرح ہے پہلے گیارت دس سنوں سے جو ہیں ان کا عجر اور طرح ہے بیچ میں گیارت سے بیچ تک ان کا عجر اور طرح ہے اکیس سے تیس تک اس کا سواب اور طرح ہے ان میں کچھ فرق ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا عشرہ مغفرت ہے تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے ایسا کیا ہے ہم نے بتایا نہیں آپ نے پوچھا نہیں یہ فرق رمضان کے روزے میں نہیں ہے رمضان کے روزے یکم سے لے کر تیس پر سہری ایک جیسے افتاری ایک جیسے تراویہ ایک جیسے حکم بھی ایک جیسے عجل و سواب بھی ایک جیسے پورے مہینے کا سواب یہ فرق ہم انسانوں میں ہوگا اس میں ہم ہم میں انسانوں میں اب آپ ایک انسان سے سمجھیں ریل گاڑی گاڑی اس کو ایک انجر لگا رہا ہے ٹریل گاڑی نے کراچی سے چل کے لاہور جاہا ہے ٹین کٹاگری کے ٹپے لگے اکانومی ہے اسی ہے بارلر گاڑی ایک ہے انجر بھی ایک لگا ہوگا پھر گاڑی کی منصر بھی ایک ہے ایک ہی جگہ جگہ پارلر میں وہ ہے وہ سکون سے سفر کرتے ہیں اور ان کے لئے کچھ رواز پاس بات حتیٰ کہ ان کی ہاتھ ساف کرنے کے لئے وہ ساپروں ٹیشورٹ اٹھائے لاتے ہیں آلہ بھی سنگھ سفر کرتے ہیں پھر تھوڑا سا نیچے آجائے ہیں ایسی والے سفر تو وہ بھی اچھا کرتے ہیں لیکن انہیں یہ بروٹوکول نصیب نہیں رہا ٹیسری کٹاگری جو ہے وہ اکانومی کی ہے جس میں ہم جیسے سفر کرتے ہیں اس میں سکون تو نہیں ہے کوئی ادھر سے مانگنے والا آگیا کوئی ادھر سے چھوڑا آگیا کوئی ادھر سے آگیا اب جب تک وہ لے نہ لے آگیا کبھی کھیلے والا آگیا کبھی کوئی آگیا کبھی کوئی آگیا ان کٹاگری کے نبے انجر ایک منزل ایک ایمانداری سے بتائیں وہ انجر پہلے بارکروں ani کا اور پہنچائے گا بعد میں آسائی والوں کو وہاں پہنچائے گا پھر آگانومی والوں کو وہاں پہنچائے گا یا ایک ہی دفعہ میں سوں کے لے جائے گا جذا کلا ایک ہی دفعہ میں جائے گا منزل بھی ایک ہے انجر بھی ہوں گاڑی ایک ہے ربزار اور مبارک ایک ہے سہری افتاری ایک ہے فرق ہمیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تحجد کا ذانی تھانی وہ جب بھی مسوات کرتے ہیں مسوات کے ساتھ مسوات کے ساتھ مسوات کرتے ہیں اس مسوات کے دو فیدے ہیں فیدے تو بہت دو لیکن دو بڑے فیدے ہیں جس نے مسوات کے ساتھ مسوات اللہ نہ کرے اگر اس کا ایک سیڈنٹ کر سر سے لگر پاؤں تک اس کی ہڈیاں سلامت رائیں گے ہڈیاں سلامت رائیں گے اور دوسرا بڑا فیدہ ہے کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی تک کہ اس کے زمان سنگل میں شہدت جاری گا یہ مسوات اور مسوات میرے نبی کے ساتھ اور میرے نبی کی ہر سنت کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہر سنت میں شفا یہ جب بھی وضوع کرتے ہیں مسوات کے باتے ہیں تحجد ان کی اگزا نہیں نواز پاتے ہیں تک بھی رولا کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں تو پہلی سفر یہ وہ لوگ ہیں جو بوروں میں سفر کر رہے ہیں ان کے لئے اولوں میں رحمت رحمتی رحمت رحمتی رحمت اور دوسرا ایسی میں سفر کرنے والے نواز نوم قابطی سے پڑھتے ہیں تکبیر اولا کا احتمام نہیں ہے کبھی مل گئے کبھی اور مسوات کا تو ماشاءاللہ ہی نہیں جب نہ آئیں گے تو برش کر لیں گے تو اٹھ پیشے اس نماز کر لیں نواز ہی ماز کر لیں یہ ہے ایسی میں سفر کرنے والے ان کے لئے مغفر ان کا بات آئے بیسری کٹاگری ہم جیسے لوگوں کی آگئے ہیں کانمی والوں کی جو جہنم کی آگ سے آزادی ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی نواز پڑھ نہیں کر لیں نواز پڑھیں جمعہ کی نواز کو ہم چھوڑتے ہیں نہ سہری چھوڑے ہیں افتاری روزہ ہے نہیں ہے افتاری تو ہم نے کرنے کرنے کر افتاری میں ہم چھوڑتے ہیں یہ تیسری کٹاگری فرمایہ چلو یہ ہے جانم کی آگ سے آزادی ہیں بات سمجھا بھی رمضان مبارک کا روزہ رکھا رکھا ہم نے سہری کھائی پیٹ اپنا بھرا ہم نے کھانا کھایا سہری کھائی پیٹ ہم نے اپنا بھرا سو شہیدوں کا سواب مل گیا پھریں پیٹ بھی اپنا بھرا اور سو شہیدوں کا سواب بھی فری میں مل گیا پھر افتاری ہارے کیلئے کی ہمارا بیٹ بھرک سو شہیدوں کا سواب شاہد شاہد گیا اس لئے کہ سہری کھانا سنت ہے افتاری کھانا کی دور سے یہ بھی سنت ہے اس گئے گزر دور میں ایک سنت کو زندہ کھانا سے سو شہیدوں کا سواب بھی روزہ رکھا سہری کھائی اپنا بیٹ بھرا افتاری کی اپنا بیٹ بھرا ایک روزہ رکھا دو سو شہیدوں کا سواب بھی لیکن ہم پاکستانی قوم ہیں ہمیں سبر نہیں آتے ہیں ہم کہتے ہیں اور ٹیپر گئے اور زیادہ گئے اور زیادہ گئے تو اس کا بھی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ رکھا ہے آپ نے سہری کھائی افتاری کھائی کتنے شہیدوں کا سواب ملا دو سو اب آپ چاہتے ہیں کہ دو سو کو اور ملے دو سو کا تو سواب مل گیا دو سو شہیدوں کا سواب اور ملے تو وہی بات کا وہی ملے گا سہری کھائی آپ کسی کو شریف کریں افتاری کھائی کسی کو شریف کریں اتنا روزہ رکھنے کا سواب ہے اتنا روزہ کھلوانے کا اور رکھوانے کا سواب بھی اب آپ کو چار سو شہیدوں کا سواب بھی مل گیا نا چار سو شہیدوں کے سواب اب آپ دیکھیں یہ رمضان مبارک سبحان اللہ یہ سہری افطاری کی بہار ہے قرآنِ قریب کی بہار ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک باتیں لکھا ہے کہ وہ کسی باغ نہیں گئے جب باغ نہیں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بل 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 کھوٹا سا پر ہوا ہے کبھی ایک درخت کی شاعت با کبھی دوسری درخت کی شاعت با کبھی دیسری درخت کی شاعت با پریشان با اور وہ پرندہ روڑا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ وآلہ پوچھا کچھو رہے ہیں کہا سادی رحمت اللہ بہار چلی گئی خزا ہمارے ہارے خزا وقت گھڑ کے موسم کو کہا جانا ہے خزا آنا سادی رحمت اللہ علیہ وآلہ فرمان علیہ وآلہ یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے یہ تو نظام ہے اللہ کا بہار چلی گئے خزا آگی خزا چلی جائے گی بہار آ جائے گی اس میں رونے والی کیا بات ہو میرے لئے کہ سادی میں اس لیے نہیں رونے ہو بہار کیوں چلی گئے خزا کیوں آگی ہے رونا تو میرا اس بات پر ہے کہ پتہ نہیں آندہ خزا آندہ بہار مجھے دیکھنا نصیب ہوگی ہے میرے بھائیوں رمضان اللہ مبارک کی بہاریں ہمیشہ کی جائے گی سیری افتاری کی بہاریں ہمیشہ کی جائے گی تاکراتیں اعتقاہ یہ بہاریں ہمیشہ کی جائے گی قرآنِ قریب کی بہاریں ہمیشہ کی جائے گی لیکن پتہ نہیں آندہ بہار کون زندہ ہوگا ہے کون زمین کے اوپر کون زمین کے اندر جا چکے ہوگا ہے یہ جو رمضان اللہ مبارک کے دن ہیں یہ جو لمحہ تھا جو تاکراتے ہیں ان کی قدر کر لیں سندگی کا تو ہم روز ہمیں میرے ایک جملہ یاد یاد میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ بندے کو ظلیل کرنے کے لیے عیب تلاش کرتا ہے بندہ بندے کو ظلیل کرنے کے لیے عیب تلاش کرتا ہے اور اللہ ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے بہانے تلاش کرتا ہے افنا ڈاکٹ مشہور ہے رہا ہے تھانی شرابی بہت بڑا لٹیرہ بہت بڑا ڈاکٹ بڑا مشہور ہے افنا ڈاکٹ نتن نئی راہ ہر لیڈیز اجت کے دروازے پر ہر راہ نئی نئی لیڈیز اجت کے دروازے پر میں یہ بات پر بہت کرنا ہے جو میں نے جمعہ کہا بندہ بندے کو ظلیل کرنے کے لیے اتلاش کرتا ہے اور اللہ بندے کو معاف کرنے کے لیے بہت اتلاش کرتا ہے مشہور تھا علاقے میں بڑا ڈاکوئے زانی ہے شرابی ہے ڈکیت ہے چور ہے لٹیرہ ہے ایک نمبر کا زانی ہے عورت آئی ساٹھ سنزار پیادی دیتے ہیں دروازہ بند کر دیا کفلہ ڈاکوئے عورت سے پوچھنے کا پیسے مل گیا دیجئے وہ عورت ہونے لگے روتی کیوں پیسے کام کام اور چاہیے ہونے لگے روتی کیوں روتی کیوں کہنے لگے کفلہ میں سید سادھی سید سادھی راتی بیٹیوں کا ساتھ کمانے والا کورنی یہ مجبوری مجھے یہاں کھانچ کے تیرے دروازے پڑھنا ہے اگر تکیل اللہ کا میں خوف ہو آلِ رسول سے محبت ہو تو میں جس طرح آئی ہوئی اسی طرح بیدہ مجھے چاہتے ہیں کہنے لگا اچھا میں تیرے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگا تھا ایک کام کام کہنے لگے کیا میں بڑا گناہ کام ہر سے محبت بدگار سیاہ کام سمانے کا ہر عیب ہر گناہ میرے میرے دعا کر رہا ہوں کہ میں سب کفلہ راکو سو گیا اور سوتے ہی فوت ہو کمی بہت کا نسی کو پتا ہے یہ سویا وہ سوتا رہ گیا اور سبوں اعلان ہو گیا کفلہ ڈاپن بڑ گیا اب لوگ باتے کرنے شکل بدل گئی ہوگی حالانکہ بدل گیا ہوگا کتہ بن گیا ہوگا کوئی کہہ رہا سوار بڑ گیا ہوگا اس کی شکل بدل جیسی بن گئی ہوگی لوگ تفسرے کرنے لگے اور جب لوگ کٹھے ہوگے کفلے کے دروازے پر آئے سبحان اللہ تو میرے رب کی طرف سے مدر تھی لکھا ہوا تھا غفر اللہ عبدالکفلا غفر اللہ عبدالکفلا غفر اللہ عبدالکفلا میں نے کفلے ڈابینا معاف کر دیا ہوگا میں نے کفلے ڈابینا معاف کر دیا ہوگا بندہ ہماری نظر میں کیسے ہی ہوگا لیکن ہمیں تفسرہ کرنے کا کوئی حق نہیں نہیں کوئی حق نہیں نہیں کہ دیکھیں نا بنی اسرائیل میں قومی گھنٹھیوں کے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آکر کہنے لگی اے اللہ کی قلیم ہمارے ہاں وہ خرام بندہ ہے بڑا ساتھی ہے ڈابیوئے شرابی ہے اس نے معاشرے کو گندہ کر رکھا ہے اللہ کی قلیم اس کو یہاں سکتا ہے نکال دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنایا اور اس بندے سے ابھی نکال جواں والے بسنی سے تجھے بسنی میں رہنے کا کوئی آگیا اللہ کے نبی قابل کم تھا وہ بندہ باہر چلے گے اب جب جنگل میں گیا تو وہاں اس کا پرسانے حال کوئی نہیں تھا کوئی پرسانے حال نہیں تھا نہ کوئی پانی پہنچائے نہ کانا پہنچائے نہ کوئی ملنے جائے برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوا اچھے وقت کا سب ساتھ پھر میرے ایک جمعہ یاد ہے جب سارے سارے ختم ہو جائیں پھر ایک ہی سہارا نظر آتا ہے سب سارے ختم ہو جائیں سب ساتھ چھوڑتا ہے پھر ایک ہی سہارا نظر آتا ہے پھر اس حال میں بھی جب کوئی بندہ اس کو بکارے وہ پھر بھی اپنے بندے کو بھی آرکتا ہے اب یہ بڑا ہوئے ٹکل ہیں چند لوگیں چند سانس بات لیا میں نے لگا مولا یہ جامتا ہے میں کتنا گناہ کار کار دنیا والوں نے روح موڑ لیا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے میرے قلیل اعلان کر دو ہمارا یار جنگل میں بڑا ہے سباہ گناہ اس کو دنیا سانی شرابی کہتی تھی ہمارا یار جنگل میں ہے اور آپ جا کر جنازہ پڑھائیں اور اعلان کریں جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ اس کو جنت کا لات کر دے اب لوگ آئے ہیں جب لوگ آئے ہیں اب دیکھنے لگے یہ تو وہی چاندی شرابی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے نبی اللہ یہ تو وہی ہے ہم پاکستانی قومنہ ہمارے پیٹ میں بھی بات رہتی نہیں قبرستان عبرت کی جگہ دے گا ہم یہ چاہیے کہ جب وہاں جاتے ہیں ہم کچھ پڑے قبرستان خانوں کے لئے تو آتا ہے اور دل میں یہ تصور کریں آگے ہاں یہ قبر بن گئی نا میری بھی ایک دن قبر بن گئی میری بھی ایک دن قبر بن گئی یہ تو سوٹ آتی ہے اے نبی اللہ یہ تو وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہاں یا اللہ یہ تو زانی ہے شرابی ہے سب جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میری بھی جو کچھ میں جانے آمنا ہوں تو وہ نہیں جائی اس نے مرنے سے پہلے میرے ساتھ صلح کر آیا تھا اس نے مرنے سے پہلے میرے ساتھ صلح کر آیا تھا صلح کیا ہے صلح یہید ہے نا یہ بردہ دل سے کیلے اللہ مجھے معافarbeiten اللہ مجھے معافات اللہ مجھے معاف Highness یہ تو صلح ہے یہی تو صلح ہے وہ ہماری نیکیہ تھوڑی دیکھتا ہے وہ ہماری نوازیں نہیں دیکھتا ہماری رو سے نہیں دیکھتا ہماری پھرانیہ نہیں دیکھتا ہمیں پتہ ہے ہماری نوازیں کیسے ہیں رو سے کیسے ہیں وہ ہمیں معلوم ملک کسی کی دکان پر ہزار کا نکری نوٹ لے کے جاؤ اور بہترین کڑت نوٹ ہو ساپ سترہ نوٹ ہو آپ اپنے پر سے نکال کے میاں یہ لے اس میں مجھے گھی دے 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 چاول دے دے چینی دے دے مل جائے گا مل جائے گا سامان مل جائے گا ہے کوئی دنیا کے اندرہ سار جو کھوٹے پیسے لے کے سوطہ دے دے ہے کوئی میرے رب کے سوا دے میرے اللہ کے سوا دے وہ کہتا میرا بندہ آ میرے دروہ سے اللہ میں کس طرح ہوں میرے پاس میں کوئی نیکی نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کم کہا کہ نیکیہ لے کے آگے میں نے کم کہا نیکیہ لے کے آگے گناہ لے کے آگے گناہ لے کے آگے اپنے جرائم لے کے آگے اتنے گناہ لا اتنے گناہ لا کہ اپنے تصور سے بڑھ کر لے کے آگے اتنے گناہ لا کہ آسکار اور زمین کا تنا پھر جائے اتنے لے کے آگے یا اللہ پھر سرمایے میرا بندہ تیرے گناہوں کی کوئی حد ہوگی میری رحمت کی کوئی حد ہوگی کیا تیرے گناہ میری رحمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں آؤ میں کب کہتا ہوں جی نیکیہ لے کے آؤ میں نے کب کہا نمازیں لے کے آؤ میں نے کب کہا نمازیں لے کے آؤ مجھے پتا ہے ہماری جیسی ہے عبادت نے مجھے پتا ہے گڑے ہم یہاں ہیں اور زمانے کی سوچ ہمارے سیدھ میں ایک بندہ آیا امام آزم اب غنیف الرحمت اللہ علیہ کے پاس اور آگے کہتے ہیں میں نے گھر کے اندر سونا دفن کیا تھا اب بھول گیا کہا ہوں کہا تھا کہا نہیں اب مجھے بتاؤ کہ رہنمائی کرو امام داری سے بتاؤ یہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے کوئی پرامو حدیث کا مسئلہ ہے میں نے سونا دفن کیا اپنے گھر میں پتا نہیں کس بہنے بھول گیا ہوں میں ہم مجھے رہنمائی کرو امام آزم اب غنیف الرحمت اللہ علیہ وسلم جاؤ عشاء کی نماز کے بعد جب فارق ہو جاؤ تو نفر پڑھنا شروع کرو ساری رات میں خر بڑھو تمہیں تمہارا خزانہ میں جائے اچھی بات اب وہ جانتے تھے وقت میں امام ہے تابی ہے صحابہ اقرام کے شاگرد ہے یہ قلم اس کی بات میں حسن ہوگا مسئلہ بچھایا ہے دورگار پڑی پھر دو پڑی پھر دو پڑی چھرے آٹھ رکھاتے پڑی فوراڈ سے میں آگے فلا دے گا سونا دفن کی جاکہ کودہ ہم نے سونا نکھا لیا صبح کو حدد کی خدمت میں پیش ہوئے حضرت آپ کو کیسے پتا چلا چلا کہ میں نماز پڑھوں گا اور میرے گھر میں دفن جو سونا ہے وہ مجھے بل جائے گا آپ کو کیسے پتا چلا امام حضور نیفر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ آ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ آ جب بندہ آتا ہے نا اور کہتا ہے اللہ ہو اکبر تو میرا رب کہتا ہے لبیق لبیق میرا بندہ میرا بندہ میرے دروازے پر آیا میرا بندہ میرے گھر آیا اور اپنے گھر میں آئے ہوئے کو وہ میز بان نہمان کو کبھی ظلیل نہیں کرتا ہے کبھی رسوانی کرتا ہے میز بان اللہ کی ساتھ ہو مہمان ہم نمازی ہو تو کہا کہ نماز کے سورت میں بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے سبحانک اللہ اللہ باب حمد و تبار نصر اس کی عبد و سلام بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم قلو اللہ سبحان رب العظیم سبحان رب العالی فرمائے جب سجدے میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنا سر اپنی پشانی اپنا نا اللہ کے عدموں میں امام صاحب رب العالمین فرمانے لگے کہ نماز کے ادھر بندے کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ تھا تو میرے دل میں آیا کہ یہ نماز بہائے گا شیطان نماز نہیں پڑھنے دے گا ایسا مطلب کی ایمیلیس ایسا فلسف ہی ہے بتا دیا تیرا سمہ تیرا زیور فلان جگہ ہے چھوڑ ساری رات کی بادی کب رہیت کھا دے پھر رات ابادت کرتا تو چلتے جانتے بادی آدھا گئی ہے زیب آنی تھے لاتھی کے سارے چلتے تھے بارش ہو گئی رات ہو گئی اندھیرہ بجلی تھی شاید کہ پاکستان کی کوئی گاؤں کا واقعہ ہو گیا تو بیوی نے کہ اللہ والے والے نماز مسجد میں پڑھ کے ہوں گیا تو بڑے بابا جی کہنے لگے دیکھ تجھے پتا ہے نا مجھے نظر نہیں آتا کم نظر آتا بجلی بھی نہیں ہے قریب پڑھ لیتا بیوی کہنے لگے نہیں نہیں اب اللہ کے گھر میں پڑھ کے آئے گیا اللہ کتنے راضی ہو گئے ہاں خوش رہو گئے بزائل سنائے اس بابا جی نے ناٹھی دیکھتے وہ تھوڑا سا باہر گئے بہت بجل اور گر گئے جب گرے تو کپڑے کیوں خراب چوٹ بھی لگی آئے کر کے اٹھے واپس گھر نہیں چلے جائے جب گھر میں گئے تو صریف بھائی اممہ انتظار نے کی اس بات بات کہ کپڑے خراب ہو جائے اس نے فٹ سے دوسرا سوٹ نکال کے دیئے یہ کپڑے پہنوں کے نماز مسجد پڑھ کے آؤ اللہ راضی ہوں کے اتنا ہی ناغ ملے گا بڑے فضائل سنان شروع کرو پھر دوبارہ جب یہ کپڑے بدل کے گئے تھوڑا سا آگی گئے پھر گر گئے وہاں جب گرے پھر واپس آئے تو بڑی اممہ نے پھر کپڑے نکال کے دیئے اب بابے کا پارا جو چڑھا ہو سا لٹھو سا آئے اس نے کہا تمہیں اسے بھی بدلہ لینا چاہتی ہے بڑوں کو جب غصہ آجائے بڑے کا غصہ کوئی اٹھوڑا نہیں کر سکتا اممہ بھی نہیں اٹھوڑا نہیں سکتا تو اللہ بھی اٹھا لی چینی شروع ہوئی اس نے بڑی منت سماجہ کی بڑے فضائل سنائے تیسری دفعہ بڑے وہ دروازے بیٹا کے جاؤ مسجد میں ہم آزدہ کر کے آؤ جب یہ گھر سے باہر نکلے تو ایک نوجوان لار ٹائنڈے کے کھڑا ہے اور بابا جی کو سہارا دیا مسجد کے دروازے تک لیا ہے اب بتاؤ اس نوجوان نے اچھا کام کیا یا برا کرا جی اچھا کام کیا اب آپ سہارا مسجد کے دروازے پر چھوڑ کے جب جانے لگا تو بابا جی پہنے لگا بیٹا تو کسی نیک ماں باپ کا بچہ ہے نیک خاندان کے اولاد ہیں بہت اچھا کیا نام ایتی رہا ہے اس نے کہا بابا نام آم چھوڑ تو جا نماز پڑھتا اس نے کہا نہیں بیٹی بیٹی صحیح ماں کی تربیت کیے تھے اچھا باب کا بیٹا ہے کیا نام ایتی رہا ہے اس نے کہا بابا چھوڑ نام کو تو نماز پڑھ جا تو بوڑا اگر کوئی صد پر اڑ جائے تو اللہ معافی پھر کہتے ہیں اگر میرا نام پوچھنا چاہتے ہو میرا نام تو ہی بلیس ہے مشیطہ بابا کہنے گا ہے چھتا تو اللہ کے گھر سے دور کرتا ہے اور تو مجھے مسجد میں چھوڑنے آیا ہے صرف بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا بابا جی میرا نام ایتی رہا ہے تو جب پہلی دفعہ گرا تیرے گرنے پر اللہ کتھر اترس آیا بتانے کتنے لاکھوں اکسان اللہ نے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دا پھر تو دوبارہ گرا گرا اللہ نے اس سے ڈبل پر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دا میں شیطان ہا میں نے سوچا بابا بار بار گرتا جائے گا اللہ جہنم میں خالی کرتا جائے گا بتاؤ اس نے اچھا کام کیا یا برا کیا بگا بگا برنا جہنم میں خالی ہو جائے گا تو شیطان نہیں چاہتا کہ بھنے کا تادو پر رب اسے وہ تو باہن میں تلاش کرتا ہے اس نے باہن میں دے دیئے اور پھر وہ کہتا ہے آہ میرے پاس میرے پاس آہ اور آہ میرے پاس گھبرانا رہا کہتے ہیں اللہ سالی زندگی تو میں نے ایسے گزار دی اب میں تیرے دروازے بہت شرم آتی تو اللہ فرحاتے ہیں ٹھیک ہے دن کو نہیں آتا رات کو آجا میرے گھر میں نہیں آسکتا تو اپنے گھر میں مسلح بچھا لیں ایک دفعہ چھوک جا کے رسائے شیطان ہی کہتے ہیں یا اللہ میں تیری بلدوں کو اتنا بہتگاؤں گا اتنا بہتگاؤں گا وہ ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہے گئے میرے رب نے کہا تو جتنا مرضی اس کو بہتگا سارے زندگی گناہ کریں اگر میرا بنتہ مرنے سے پہ ایک دفعہ پہلے ایک دفعہ بھی یہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے میں تیری کمائی پر پانی پھیڑ دے اور اس کو گناہوں سے بات کر دے راب صلی اللہ بچھا مجھے بتایا ہے تُنہیں جوانی کہاں گزاری مجھے بتایا ہے تُنہیں دولت کہاں نٹائی مجھے بتایا ہے تیری بیٹھے کیسی تھی آپ بڑا ہو گیا نا سب نے رکھ موڑ لیا بچوں نے بھی تیری چار بھائی بیٹھے کیسے ڈال دی مجھے بتایا ہے اب تو ایسے گھر رسول اللہ بچھا لوگ کہتے ہیں کہ ساٹھ سال ہو گئی اس کو ریٹائر کر دو یہ ہمارے کام کا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اب تو یہ میرے کام کا ہوا ہے اب ہوا ہے میرے کام کا یہ جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی سارا نظر آتا ہے تو پھر بنتا آکے مسلح پر بیٹھتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے اتنے اتنے گناہ کی مالک ملے گناہوں سے تُو واقف ہے اللہ تُن اچھے معاف کر دے اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے کی بریائی کی قسم ہے میں تو آنے والے کو تانہ بھی نہیں دیتا میں تو گناہ اور شکوہ بھی نہیں کرتا فوراں معاف کر دیتا اور آخر بات کر کے پھر دعا کریں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی بادشاہت عطا فرمائے تو بچہ بھی تو باسمت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ مقصیب کی اسی مقصہ ہے کہ ایک چیوٹی آئی اور سوکا ہوا بیر کھینچ کے لیے آئی آپ نے کبھی کبھی غور کیا ہوگا کہ چیوٹی کا وجود کتنا اور کچھ چیز کھینچ رہی ہے وہ اپنے وجود سے بھی زیادہ بس نہیں ہے لیکن کھینچ کے لے جاتے ہیں وہ ہمیں سبق دے دیں نمت نہ ہارا نمت نہ ہارا چونٹی سوکا ہوا بیر کھینچ کے لیے آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور آنے کے کہنے نبی سلام کر کے کہنے نبی اے اللہ کی سوکا ہوا بیر کھینچ کے لیے توفہ لائی قبول کرو توفہ کیا سوکا ہوا بیر اگر سلیمان علیہ السلام بڑھا پروشو ہے مسکرائے کہ میں اللہ کا حبی اور وقت کا بادشاہ اور میرے لیے یہ چونٹی بیڑھ لائی ہے آپ نے کبھی دیواروں میں دیکھا ہوگا ادھر سے بھی چونٹی آرہی ہے ادھر سے بھی چونٹی آرہی ہے چونٹی آپس میں اتنیس ملاقات بھی پھر آگے آگے دیکھا آپ نے ابھی اسے یہاں سے چونٹی آئی ادھر سے چونٹی آئی ادھر سے ادھر ملاقات بھی اور پھر نکلتی ایسے ہی ہے اس چونٹی نے ملاقات بھی ایک چونٹی نے دوسری سے کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی آواز ہونا تھا یہ بادشاہ تھا اتنی بڑی بادشاہ تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی سے پوچھنے کہ چونٹی یہ جو دوسروں کا ہوا بیر لائی ہے یہ میری شایعہ نشان ہے ہے ایتنا بڑا پاکشاہ اللہ کا نبی یہ حدیعہ یہ توفہ یہ میری شایعہ نشان ہے چونٹے نکیہ جواد ہیں بس میری تکلیر کا خلاسہ یہ تو مجھے بتا نہیں ہے کہ یہ جو میں توفہ آئی بھائی یہ آپ کے شایعہ نشان ہے یاد نہیں یہ تو میں نہیں جان جان آپ یہ بتائیں کہ آپ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ عبادت اللہ کے شایعہ نشان ہے یہ عبادت اللہ کے شایعہ نشان ہے ہماری نمازیں ہماری عبادتیں اگر وہ قبول کر لے تو یہ اس کا احسان ہے قبول کر لے یہ اس کا احسان ہے ورنہ ہم ناز نہ کیا کریں ہم جی نمازیں ہم نے اتنے قرآن باغتت کر دیا ہم نے اتنے نیکیاں کر دیا اتنے فلا کر دیا اتنا فلا کر دیا ہم نے نیکیوں پر کمر نہ کیا کر دیا جنت ہمیں ملے گی اکشانت سے ملے گی لیکن ہمیں اپنی نیکیوں کے بلبودے پر دائیں اس کے فضل سے ملے گی اس کے فضل سے ملے گی تو چونٹی نے کیا کہا کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی شایہ نشان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ جبلہ سنا تو کام ہوگئے ایک چونٹی شاہر واقعی ہم جو عبادت کرتے ہیں کہ اس کی شایہ نشان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمایا اچھا یہ بتاؤ میں اپنے پاس آنے والوں کو خالی میں لٹایا کرتا مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے بتا تجھے کیا چاہیے تو جو میرے کی حدیعہ لے کے آئی ہے اپھا لے کے آئی ہے تجھے کیا چاہیے کوئی بنگلا کوئی کوٹھی کوئی ڈیفنس کا بنگلا کوئی پرادو کوئی لینڈ کروزر کوئی نوکر چاہگر کوئی مرمپا کوئی زمین کیا چاہیے تو یہ اب یہ جملہ حضر سلمان علیہ السلام نے فرمائے تو چھو ٹھیک کہنے لگے مجھے کچھ نہیں چاہیے حضر سلمان علیہ السلام نے فرمائے یہ بات میری شان میں خلافنا میں اپنی بانگاہ میں آنے والوں کو خالی میں لڑھاتا اور تو تو پھر بھی میرے لیے حدیعہ لائے چاہیے سنگا ہوا بیر کیوں نہ ہو میں ضرور تجھے کچھ دوں گا بتا تجھے کیا چاہیے کیونٹی نے ابھی کا جملہ جو کہا وہ قابلے ہوئے کہنے لگے اے نبی اللہ میں بھی مخروق ہوں تو بھی مخروق دے مخروق مخروق کو کچھ نہیں دے سکتا مخروق کو خالق ہی دے سکتا اگر میری بات کسی کو سمجھائی ہے تو سبحانہ جا کہے نہیں سمجھائی تو میں دوبارہ ریپنٹ کر دیتا اے نبی اللہ مخروق مخروق کو کچھ نہیں دے سکتا مخروق کو خالق ہی دے سکتا مخروق کو خالق ہی دے سکتا کل الہوائج من عدللہ ہم سارے سب کی حاجتیں اللہ ہی دیتا کل الہوائج من عدللہ ہم سارے سب امسانوں کی جانوں کی جنوں کی چرد پر ان کی جتنی اللہ نے کائنار کیا مخروق پیدا کی ہے سب کی حالتیں کون بھولی کرتا ہے اللہ ہی بھولی کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بھولی نہیں کرتا اس لئے تُو بھی مخروق ہے میں بھی مخروق ہوں مخروق مخروق کو کچھ نہیں دے سکتی مخروق کو خالق ہی دے سکتا کل الہوائج من عدللہ جس طرح اس چیوٹی کا عقیدہ تھا اللہ کرے وہی عقیدہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس پر عمل کریں اللہ کی قسم فرشتے گلیوں کے اندر ہمارے سارے تصافہ کریں فرشتے تصافہ کریں ہمارے سارے اگر وہ چیز ہم بنا رہے ہیں پرندے اڑتے ہیں نا صبح گھنسرے سے جاتے ہیں خالی پیٹ جاتے ہیں کہیں دیکھا کہ وہ پرندے جانے ہیں کہیں وہ کسی پیٹری میں کام کر رہے ہیں کہیں اناس بہا کر رہے ہیں شام کے جوادے ہیں پیٹ بھراب بہتا تبکر سیکھنی ہے تو اسے سیکھنی ہے تبکر سیکھنی ہے اسے سیکھنی ہے اور مانگنا سیکھنا وہ تو اپنی اولاد سیکھنی ہے وفی حیفہ سیکھنی ہے تبکر کس سے سیکھو بہتا ہے مردوں سے سیکھو تبکر سیکھنا ہے کس سے سیکھو مردوں سے مانگنا سیکھنا ہے تو اپنی اولاد سیکھنی ہے مجبور کر دیتا ہے مام باپ مجبور ہو کے سور پہا دے دیتا ہے اس طرح مانگو اس طرح مانگو رو رو کے بچوں کی طرح مانگو تڑپ جاؤ اپنے آپ کو خطک کر دو اللہ دے 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 اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے مانگا دے دے اگر تیرے در کے سوا کوئی اور در پھولتا ہم وہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں روکتے جا کے مانگتے جب تیرے دروازے میں سوا کوئی دروازہ نہیں ہے اللہ دے دے تو ہی دے لی تیرا دروازہ ہے وہ جب ایک ماں اپنے بچے کو روتا ہوا برداشت نہیں کرتی تو کئی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا رب اپنے بندے کو روتے ہوئے کا برداشت کریں ایک ہی دروازہ ہے جہاں روتے ہوئے آسموں کی لاد رکھی جاتی ہے اور وہ میرے رب کا دروازہ ہے اس دروازے میں رونے والے کے آسوں زائدے ہوتے ہیں اللہ ہمیں ان باتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطاق صلی اللہ علیہ وسلم والا داوانا الحمدللہ حضرت